میں مر گیا تو سمجھو تم بھی مر گئے اسے برینٹ لمر کہتے ہیں اگر تم نے مجھ پر گولی جلائی تو تم سے زیادہ پاگلہ کوئی نہیں ہوگا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں مائیکل ستر کے دسک کے سرواتی سالوں میں سفلتا کیا میلی رائٹر سلیم زاوید اپنی لکھی کہانیوں کو موٹے داموں میں بیچنے لگے اور لگے آتھوہ میتاب گی سیپاریس کرون پر بھی احسان جتا دیتے تھے ایسے میں جو نرماتا سلیم زاوید کی جوڑی پر بروشہ کرتے تھے ترونتہ میتاب کے نام پر شایمت ہو جاتے تھے اور ایسے نرماتا تھے پریم جی جن کے نرمان تلے چھے دی سمرونی سو چو اتر کو ڈراما مرڈر میسٹری سسپنس تھریل سے بھری فلم ریلیز ہوئی تھی مجبور جس کا نیدیشن کیا تھا روی ٹنڈنے اور مین کاسٹ میں میتاب کے علاوہ نظر آئی تھی پروین بابی پران شتین کپو افتکار رحمان میک موہن سلوچنا لات کر وہ افریدہ جلال کے علاوہ کئی اور چھوٹے بڑے سیتارے نظر آئی تھے لکس می کانت پیارے لال کے شنگیت لے گیت لکے تھے آنند بکسی نے جن کے لکے چیار گیت رکھے گئے تھے فلم میں سبھی گیتوں کو اپنی مدور آوات سے سجایا تھا محمد رفی کسور کمار لطا مانگسکر واسا بوسلے نے فلم مجبور کا گیت سنگیت اچھا تھا اور کسور کمار کا گاہ آدمی جو کہتا ہے اور رفی واسا بوسلے کا گاہ روٹھے یار کو منانا مشکل اسب سے پسندیدہ گیت تھے دو گھنٹے پینٹیس منٹ کی فلم مجبور کو آئی ایم ڈی وی گی طرف سے ملی سیون پائنٹ ون ریٹنگ بتاتی ہے کی اس کی کہانی میں دم تھا اور اسے دمدار بنانے میں کتنی رقم خرچ ہوئی پہلے اس پر بات کرے تو اپروکسیمیٹ ستر لاکھ روپے کے بزرٹ میں بنی فلم مجبور آل آور انڈیا ایک کروڑ تیس لاکھ کی کمائی کرشہ میٹ رہتے ہوئے سال کی باروے نمبر کی فلم تھی وہ ایسے سال گسپ سے کماؤ فلموں کی بات کرے تو روٹی کپڑا اور مکان کی پاس کروڑ پچیس لاکھ کی کمائی گیا اس پاس کوئی فلم نہیں پھٹک پائی تھی کیونکہ دوسرے نمبر کے فلم چور مچائے سوری سے دو کروڑ پچیس لاکھ روپے کم کما پائی تھی ہوگی کوئی سالے کی مجبوری ہم کو اس سے کیا کرنا مائیکل ہم کو تو اپنے ساڑھے سات لاکھ سے مطلب ہے اوریجنلی فلم مجبور انی سو ستر میں آئی ایک نہیں بلکہ دو فلموں سے انسپارڈ تھی جس میں ایک تھی امریکن فلم جگ جگ اور دوسری تھی ٹیلین فرنس فلم کولڈ سویٹ کیونکہ فلم کی کہانی جہاں جگ جگ سے انسپارڈ تھی تو کلائمیکس کولڈ سویٹ سے انسپارڈ تھا جس میں اوپل گلالکار سے لے کر لوکیشن و ڈائیلوگ بھی سیمیلر تھے ویسے اس طرح کی کہانیوں کو میکس کرنے میں رائٹر سلیم جاوید گمارت حاصل تھی اسی لئے ان کے لکھی کہانیوں کی ڈیمانڈ تھی اور فلمیں بڑی اٹھو جایا کرتی تھی فلم مجبور کی کہانی بھی ایسی ہی تھی جسے انہوں نے سب سے پہلے رمیج سی پی کو سنایا تھا سی پی کو کہانی پسند بھی آئی لیکن فلم سیتہ اور گیتہ کی سفلتا کے بعد ان کے پتا جی پی سی پی ملٹی سٹار اور بڑے بجٹ کی فلم بنانا چاہتے تھے ایسے میں سلیم جاوید نے ڈیمانڈ کے کورڈنگ سولے کی کہانی سوپ دی جو دراصل کئی ہولی وڈ فلموں کے لعا بولی وڈ فلموں سے اٹھائی گئی تھی وہ ایسے مجبور کی کہانی بھی جی پی سی پی کو پسند تھی لیکن انہیں کئی کمیاں نظر آ رہی تھی اس لئے انہوں نے مجبور کو ڈروپ کر سولے پر جانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد سلیم جاوید نے کہانی نرماتہ پر ایم جی کو سنائی تو انہوں نے ترنتی سے دو لاکھ روپے میں خرید لیا اور کسی جمعانے میں ندی سکار کے نیر کے سائق رہے روی ٹنڈن کو ندیشن سوپ دیا جن کی سنتی اتر کی فلمن انہیں شیوے بہت زیادہ امپریس تھے ایسے میں جب روی نے بھی کہانی پڑی تو انہیں بھی پسند آئی اور برین ٹومر والا آئیڈیا تو انہیں اور بھی زیادہ نوکھا لگا لیکن پروبلم یہ تھی کہ درسکو کے ایک بڑے ورگ نے اس بیماری کا نام تک نہیں سنا تھا ایسے میں لیک ٹنڈن نے امیتاب کے ٹومر اٹیک والے شین کو بہتی گمبیرتا سے فلمانے کا فیصلہ کیا اور اسی وجہ سے امیتاب گئی یہ شین ایسے تھے جو واقعی لا جواب تھے اور بلکل ریل لگ رہے تھے حالانکہ پھر بھی کانی میں ایک جگہ نیرماتا پریم جی کو کمی لگ رہی تھی اور وہ تھی فلم کے سب سے مہنگے ایرو پران کی انٹری کو لے کر جن کی انٹری فلم میں انٹرول کے کچھ ٹائم بعد ہی ہونے والی تھی ایسے میں پریم جی کو توڑ نکالنے کے لیے رائٹر سلیم جاوید وائے نیدیشک روی ٹنڈن سے میٹنگ کرنی پڑی جس کے بعد روی ٹنڈن نے پران کی انٹری کو دماغے دار بنانے کے لیے ان پر ایک گیت فلمانے کا فیصلہ کیا حالانکہ پران پر فلمہ اس گیت کے بننے کا قصہ بھی روچک ہے کیونکہ سنگیت کارلکس می کانت نے کار میں بیٹھے بیٹھے ہی گھر سے اسٹوڈیو تک کے سفر میں یعنی باندھرا سے جوہ تک کے کچھ منٹوں کے سفر میں اس کی دن کو تیار کر لیا تھا حالانکہ گیت کو جب تیار کیا گیا فلم کی سوٹنگ لگ بک پوری ہونے کو تھی ایسے میں سوٹ ہوا یہ فلم کا سب سے لاسٹ گیت بھی تھا ویسے پران سے جڑیے ایک بات یہ بھی ایک اکثر بھی اپنے کردار و لک کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرتے تھے اس لئے فلم مجبور کے مایکل کے کردار کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ اس بار انہوں نے خود کو تھوڑا کالا دکھایا تھا ویسے فلم مجبور پران و مطاب گی ساتھ میں دوسری فلم تھی پہلی سنتی اتر میں آئی جنجیر تھی اور جنجیر ہویا مجبور دونوں میں ان کا ایک اپس میں جبرجست فائٹ سین رکھا گیا تھا اس کے علاوہ مجبور ایسی فلم بھی تھی جس میں پران نے دیسک روی ٹنڈن کی نکل بھی اتاری تھی کیونکہ درسل روی کسی سین کو فریم میں دیکھنے کے لیے ایسے ہی دونوں آتوں سے دربین بناتے تھے ویسے نے دیسک روی ٹنڈن کی رائٹر سلیم جاوید کے ساتھ مجبور اکلوتی فلم رہا گئی تو آمیتاب کے ساتھ انہوں نے اس کے بعد خوددار اور پران کے ساتھ چور ہو تو ایسا اور وقت کی دیوار جیسی فلموں میں ساتھ کام کیا تو نرماتا پریم جی کے ساتھ بھی انہوں نے اسی کے دسک میں جواب جیسی فلم کے جریعے دوبارہ جوڑی جمائی اور آمیتاب ہویا رائٹر سلیم جاوید گلے کی فلمیں ساؤت فلمکاروں دوارہ ان کا ریمیک بنانے کا چلن بھی فلم دیوار ہوئے سولے کے بعد ساتھ کے دسک میں ہی شروع ہو گیا تھا اور سن چی اتر میں فلم مجبور کا سب سے پہلے تیلگو میں ریمیک بنایا گیا تو 1989 میں تمیل میں 1982 میں گجراتی میں اور 1986 میں ملیانم میں بھی بنایا گیا تھا ویسے بولیوڈ میں بھی 2008 میں میتھونچا کرورتی کے بڑے بیٹے میمو کی جمی بھی کافی حد تک فلم مجبور سے انسپائرڈ لگتی ہے اور رہی بار ٹائٹل کی تو مجبور ٹائٹل سے سب سے پہلے 1948 میں پہلی فلم بنی تھی تو 1964 میں بھی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کے بعد سنیل شیٹھی کی 2002 کی فلم مسیحہ کا اوریجنل ٹائٹل بھی پہلے مجبور ہی رکھا گیا تھا لیکن فلم کے ایک دوسرے ابنیتہ اندر کمار کی چوٹ کے چلتے سوٹنگ ڈیلے ہو گئی اور بعد میں اس کا ٹائٹل ودل دیا گیا فلم مجبور سے جڑے کچھ اور قصوں کی بات کرے تو آمیتہ بور پرلن بابی کی گینتی بولی وڈ کی ہٹ جوڑیوں میں ہوتی ہے اور دونوں کی جوڑی کی یہ ساتھ میں پہلی فلم تھی اور فلم میں دونوں کی جوڑی درسکوں کے ساتھ فلم کاروں کو بھی اچھی لگی تھی اسی لیے اس کے بعد تقریباً درجن مر فلموں میں دونوں ساتھ نظر آئے ویسے فلم مجبور پرلن بابی کی پہلی اشی فلم بھی تھی جس میں ان کے کام کو بھی نوٹیس کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم مجبور میں سوک کمار وکی سور کمار کے بیانوب کمار بھی نظر آئے تھے حالانکہ ان کی بھومی کا ایک طرح سے سپیشل اپیرنس کے طور پر تھی اور وہ فلم کی شروعات میں یا مطاب کے ساتھ ایک سین میں نظر آئے تھے تو یہ تو باتری فلم مجبور سے جوڑی انسنے کی سوکی اب بات تیج میں فلم پھیر کی بھی کر لی جائے تو فلم کو دو کٹیگری میں نومنیٹ کیا گیا تھا جس میں بیسٹ سایا کا بینیتہ پران وہ بیسٹ سایا کا بینیتری فریدہ جلال تھی لیکن آوار دونوں میں سے کوئی نئی جیت پایا وہ ایسے دونوں کی بھومکائی زبردست تھی فریدہ جلال جہاں فلم میں انڈی کیپٹ کی بھومکا میں امیتہ بگی بہن بنی رجر آئی تھی تو پران فلم کے کلائیمکس میں امیتہ بچن پر بھی بھاری تھے فائنلی فلم مجبور کا پہلے ہاف کی بزائے دوسرا آپ درسکوں کو بہت پسند آیا تھا کیونکہ دوسرے آپ میں پران کی انٹری جو ہو گئی تھی ایسے میں اور زیادہ سسپنس کے چلتے درسک سیٹ سے اور زیادہ چپک گئی تھے حالانکہ پھر بھی فلم بوکس اپس پروشت رہی لیکن باوجود اس کے اس کی تعریف کرنے والے آج بھی کم نہیں فلم کا گیت سنگیت تو اچھا تھا ہی ساتھ ہی فوٹوگرافی بھی اچھی تھی کیونکہ اس کے بعد 1978 کی فلم دون میں افتیکارہ مطاب گو مطاب کا جو فوٹو دکھاتے ہیں وہ دراصل مضبور فلم کے دورانی لیا گیا تھا بس اسی لیے ایسی کچھ اور خوبیوں کے چلتے فلم مضبور کی گنتی کلاسیکل سسپنس تریئر فلموں کے طور پر ہوتی ہے اول ڈیز گولڈ میں فلم مضبور پر ہماری یہ پیسکس کیسی لگی نیچے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ